جب چار لاکھ مانگا تھا نا ڈاکٹروں نے عمران خان کیا چیز ہے یا کاش اس قوم کو پتہ لگے کہ عمران خان چیز کیا ہے میں بڑے دنوں سے آپ کو دیکھتا تھا میں یوٹیوب پہ میری خواہش تھی کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے آپ کو پتہ دس لاکھ انسل شونس کیا ہے آؤ میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اپنی ماں دکھاتا ہوں پیارے باکستانیوں اصل میں چکر کیا ہے وہ بتائے گا بھائی پیارے باکستانیوں پاکستان کا پہلا بندہ ایسا مل گیا جو کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے نواشی صاحب خود بھی کہہ دیں گے کہ میں اماندار نہیں ہوں پھر بھی ووٹ اسی کو دینا یہ مل گیا پیارے باکستانیوں امانداری سے فیصلہ کیجئے گا یا بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کلپ جو ہے اگر میاں نواشی صاحب میاں شباشی صاحب مریم صفدر صاحبہ یا کسی بھی شریف خاندان کے فرد کے پاس پہنچے یہاں سے دولت اٹھا یہ اپنے باپ کی دکان ہے پاکستان یہ پیسے میرے پاس ہیں یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس میں سے میں نے دودھ لینا ہے ایک انڈا لینا ہے وہ انڈا چاہ تی نصوں میں تقسیم ہوگا کہ یہ ناشتہ کیا جائے گا اس نے کہا ڈپٹی آ رہا ہے ہمارے افسران سننا بھی غور سے ویڈی والوں سے رکشے والوں سے اور بائیکیا والوں سے غور کیا کروں گا گرزہ بھیج دوں گا اپنا یہ یہ کرانہ تو ہے نا اس پوزیشن میں لائیا گیا قوم کو تیس چالیس سال محنت کر کے اس پوزیشن میں قوم کو لائیا گیا تاکہ یہ غلامی کرے چوبیس گھنٹے کے لیے یہ قوم پرمن طور پہ آ کے سڑک پر بیٹھ جائے کہ یا تو ہمیں گولی مار دو السلام علیکم پیارے باکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر پیارے باکستانیوں سچ بولنے سننے کا اصلا رکھنے والے میرے کہہ بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں سچ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگی میں کے بھی ہلکا سا جھٹکا لگے اور ضمیر جاگنے کا ہلکا پھلکا چانس بنی جائے سوال کرتے ہیں امام سے جانیں گے ان کی رائے اور چہرے پڑھئے گا کون جھوٹ بولتا ہے کون سچ بولتا ہے کیسے کیسے اچھے اچھے خوبصورت چہرے محذب چہرے آپ کے سامنے جھوٹ بولتے نظر آئیں گے کیسے کیسے چہرے آپ کے سامنے سچ بولتے نظر آئیں گے چلتے ہیں امام کے پاس کس کے ساتھ ہیں عمران خان آپ عمران خان عمران خان کے ساتھ ہیں آپ اچھا تو کیا کریں آپ اب میں ڈونڈ رہا ہوں نون لی کی وہ مل نہیں رہے یہ پیارا بھائی آگیا ہے اس سے بات کر لیتے ہیں کیسے ہیں آپ پیارے بھائی کیسے ہیں الحمدللہ پیارے بھائی نون لی سے تعلق صرف آپ کی تیز ویڈیو دیکھیں آپ نے نون لی کی اتنی گھنڈی کیوئے کہ نون لی کا نام لینا بھی بسرنی کرتے ہیں ہم مطلب شرمندہ ہوتے ہیں کیمرے کے سامنے ہمارا عمران خان دوبارہ واپس آئے گا اور یہ ملک پوری دنیا سے سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا انشاءاللہ ہماری دعایں بھی ہمارا حضر بھی پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا ملک سٹوڈنٹ طالبیل میرے سامنے کھڑے ہیں یہاں پہ ذرا ان سے بات کرتے ہیں یہ جہاں تک دیکھی جائے تو عمران خان کے جو پولیسیز وغیرہ تھے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے جو نون لی کا ہو مجھے ملی رہے نا نون نے پڑھ رہے نون لیگ کی سچی بات بات نون لیگ کا ہوں میں یہ صحیح بات بتا ہے آپ دوست ہیں سچ بول رہے ہیں یہ اصل میں سپورٹ کرتا ہے نون لیگ کا لیکن پولیسیز مطلب اندر جراسیم ہے جراسیم اندر وہ ختم نہیں ہوا ختم نہیں ہوا اچھا تو سولہ مہینے میں بھی کیڑا ختم نہیں ہوا نہیں سولہ مہینے تو ایک پورا کمبائن تھا وہ حکومت تھا اس لئے کس کا عمران خان کے تمام مخالفوں کا مانتے ہیں عمران خان کے تمام مخالفے کٹھے ہو گئے سولہ مہینے حکومت کی تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا غریب کا تو آپ کا کھیڑا پھر بھی نہیں مار رہا دیکھو میں ادھر جب آیا ہوں سوال کیا کر رہا ہوں جی جی کہ مطلب سولہ مہینے عمران خان کے سارے مخالفے کٹھے ہو گئے حکومت کر رہے تھے تجربہ کار میں کہتا ہوں تجربہ کاروں کی حکومت تھی وہ جو کچھ کیا اس سے آپ کا کھیڑا مرا نہیں جی جی دیکھو ایک آپ بیلڈنگ جو ہے نا جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس کا پورا جرا دے کون کو بتائیں عمران خان نے سارے تین سال میں خراب کیا 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 گن کے بتاؤ چیزیں تین چار چیزیں گن کے بتاؤ آپ بتاؤ سولہ مہینے میں کیا کیا خراب میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ نے کہا کہ خراب کر گیا وہ آپ پہلے بتائیں میں سولہ مہینے کا بتاتا ہوں بلکہ عوام بتائے گیے بھی آپ کو کہ سولہ مہینے میں کیا کیا بیڑا گرک کیا آپ جو وہ سارے تین سال میں کر گیا بیڑا گرک اس کی چار پانچ چیزیں بتائیں بہت کچھ ہو گیا بہت کچھ ہو گیا یا ادھر میری بات سنو آپ اس قوم کو سمجھاؤ گے جس قوم کو جن بغیرت لوگوں کو دس لاکھ رپے کے ہیلتھ کارٹ کی قدر نہیں ہے جن کو پنا گاؤں کا پتہ نہیں ہے جن بغیرتوں کو لنگر خانوں کا پتہ نہیں ہے ان بغیرتوں کو کیا سمجھانا ہے یار بغیرتی اور شرم کی دلدل میں ڈوبی ہوئی کون میں یہ آپ کو پتہ دس لاکھ انسل شونس کیا ہے آؤ میں آپ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہوں اپنی ماں دکھاتا ہوں چار لاکھ کے اس کو دل کی بیٹری ڈلی ہے ٹھیک ہے جب چار لاکھ مانگا تھا نا ڈاکٹروں نے ایک رپیان نہیں تھا وہ دیکھو میرا بائیک کھڑا ہے میں بائیکیاں چلا کے اپنے بچوں کو روٹی کلاتا ہوں مزدور ہوں میں مجھے پتہ ہے کہ ہلتھ کٹ کے ہیں ان لوگوں کو کیا پتہ ہے ان کو بھی پتہ ہے انہوں نے بھی استعمال کی ہیں سار انہوں نے بھی استعمال کی ہیں بولتا کوئی نہیں قدر کوئی نہیں کرتا امران خان کیا چیز ہے یا کاش اس قوم کو پتہ لگے کہ امران خان چیز کیا ہے میں بتاؤں ایک منٹ پتہ کیا ایک دن پٹواری صاحب کہہ رہے تھے کیمرے کے سامنے تیب ارتوگان لیڈر اپ دنیا کا نمبر ون میں نے پتہ کیا کہا اگر وہ پاکستان میں ہوتا اس کی بھی کتے ہی کرنی تھی آپ نے ایک منٹ تیب ارتوگان کے ہیں اپنے ہی ملک کے جو سٹیزن ہیں وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے امران خان آج اگر امران خان بھی کہتا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں گرنٹی سے کہتا ہوں آج اگر امران خان ہوتا ہوتا نا اس اسرائیل کو بتاتا یہ امریکہ کو بتاتا وہ مودی جو کہتا ہے نا کہ اسرائیل کے ہم ساتھ کھڑے ہیں امریکہ نے بیری بیڑا بھی بھیجا ہوا ہے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کاش جس طرح بازووں میں اللہ نے سانس دی ہے اس طاقت اقتدار کوئی چیز بھی دی ہوتی تو اسرائیل کو بتاتے اوہ یا ڈرنا کیا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں جو ڈر جائے کسی سے کافر سے ڈر جائے جو حق کی راہ اختیار نہ کرے وہ مسلمان ہیں جس کو حق نظر نہیں آتا امام حسین علی مقام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے بچے معصوم پیاسا اٹھایا ہے مگر سبر اور حق کر دامن نہیں چھوڑا گردن کٹا دی یہاں مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ لے کے جائیں گے پلازے کوٹھیاں محل قبر میں کوئی لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا مسلمان کو کہ تُو کس قطرے سے پیدا ہوا ہے پھر اللہ نے بتایا ہے کہ اس کو گوشت کا لوتھڑا کیسے میں نے بنایا اس پر ہڈیاں کیسے لے کے آیا اور یہ اکڑ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں خجور کی گھٹلی کا جو چھلکہ ہے جس کو کتمیر کہتے ہیں تُو اس کا بھی مالک نہیں ہے وہ اس کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے نا تُو اس کا بھی مالک نہیں ہے اور اکڑ کیسی کر رہا ہے بڑے بڑے محل یہاں سے دولت اٹھا یہ اپنے باپ کی دکان ہے پاکستان یہاں سے دولت اٹھا اور وہاں جا کے بنا امران خان کو یہ کیا قوم سمجھے گی میرے بھائی میں بڑے دنوں سے آپ کو دیکھتا تھا میں یوٹیوب پہ میری خواہش تھی کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے اللہ نے میری یہاں کرائی اس وعدہ اللہ شریک نے جس کے قبضے میں میری آپ کی اور سب کی جان ہے بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے اوہ یار جو مومن ہے وہ موت سے نہیں ڈرہ کرتا اس کے لیے موت وہ دروازہ ہے جو وہ اپنے وطن میں چلا جائے اوہے ظالموں یہ پردیس ہے یہ مسافر خانہ ہے وہ زندگی جیو جو وہاں پہ جینے والی ہے اللہ کو دیکھو اللہ سے ڈرو آپ کا محاب ہو کوئی آپ کو فتح نہیں کر سکے گا اگر بے شرمی اور بے غیرتی کا یہ مول بنائی رکھا یہ چھوٹے محسوم بچے دیکھو چوکوں کے مانگتے ہوئے عورتیں دیکھو یاد رکھو سلطان صلوہ الدین ایوبی کو یاد رکھو سلطان محمود غزنوی کو محمد بن قاسم کو اور سب سے بڑھ کر حضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری کیا زندگی ہے تمہاری کیا اوقات ہے کہاں جاؤگے آخر مر جاؤگے یہ بات ہے میرے بھائی پیارے بھائی چھوٹا سوال ہے میرا کہ مولانا فضل امان صاحب ہمیشہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے ایک منٹ سن لے ذرا سن لے نام یہاں سے بندے کا لے لیو دین اسلام کے نام پر علوے مانڈے کھا گئے اور جس کو وہ سنن رب مالک یاد نہیں ہے ہاں جو حق کر رہا ہی نہ اختیار کیا جواب دے گا دین ہمیں بتاتا ہے دیکھو میرے بھائی ان کو فرشتے لے کے جاتے ساتھ ہی لٹکا دیں گے یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے کھول کے بیان کرتی ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے اس پر ایمان ہوتا خوف نہ آئے دیکھو نا میں یہ کیوں کہتا ہوں کس قوم نے وہ کیا کیا ہوا ہے کوئی نظر نہیں آرہا چوبیس گھنٹے کے لیے یہ قوم پرامن طور پر آ کے سڑک پر بیٹھ جائے کہ یا تو ہمیں گولی مار دو یا خدا کے لیے ہماری غریبی اور ہماری اس مہنگائی کے لیے کچھ کرو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں دیکھو میری بات سنو گوھر سے ایک بندے نے مجھے ڈائی سو روپیہ سینڈ کیا ایزی پیسہ پر یہ پیسے میرے پاس ہیں یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس میں سے میں نے دودھ لینے ٹھیک ہے ایک انڈا لینے دو سو دہ سر پر وہ انڈا چاہے تین اسوں میں تقسیم ہوگا وہ ایک انڈا کنڈا تین اسوں میں اسے تھوڑا تھوڑا لگا کے اور چاہے گے گونڈ بل کے یہ ناشتہ کیا جائے گا یہ میرا بائیک کھڑا یہ دیکھو ادھر لاؤ کیمرہ میں بتاتا ہوں ان کو ادھر لاؤ یہ دیکھو یہ میرا بائیک کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پر میں مزدوری کرتا ہوں میں مزدور آدمی ہوں آئی ایم فیفٹی فائی وئر اولڈ اور آئی ایم ای ایجوکیٹڈ مین لیکن کیا ہے سڑکوں پر دیکھے کھا رہا ہوں امران خان کیا کہتا ہے امران خان کہتا ہے جو خزانہ ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے یہ اس کا جرم ہے آپ کو اٹھنے نہیں دیا جائے گا میں آپ کو بات بتاؤں میسی گیٹ بے یہ جو آپ کا صدر ہے اس کے بار کھڑا ہوا تھا ٹریفک پولیس والا ایک ڈبا سا رکھا ہوا ہے وہاں پہ شاید کسی بھائی نے دیکھا ہو چوکی سیلوں نے بنائی بھی ٹریفک والوں نے کل مجھے وہاں میں وہاں کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا سائٹ پہ مجھے ٹریفک پولیس والا کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ میں نے کہہ رہا ہے میں تو سائٹ پہ کڑوں اس نے کہا ڈپٹی آ رہا ہے ہمارے افسران سننا بھی غور سے لیڑی والوں سے رکشے والوں سے اور بائکیا والوں سے نفرت کرتے ہیں افسران یہ وائڈن چائنہ ہی کھول دے ہم ادھر چلے جائیں نہ ہماری یہاں کوئی عزت ہے نہ ہمارے لئے کچھ ہے میرا ایمان ہے اس بات پہ ہمارا دین بتاتا ہے ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا سے کسی شخص کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک اس کا اصل روپ دنیا کے سامنے نہ آ جائے جو اندر سے ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب ایکسپوز ہوئے پہلا جو بیان دیا انہوں نے فلسطین کو سمجھایا کہ آپ لوگ خیال کریں اسرائیلیوں کا یہ بیان دیا انہوں نے دیکھو اماس والوں کو کیا کہہ رہا ہے نا وہ بندہ ذرا سننا ذرا یہ رہا تو سمجھائے گا ان کو جو اپنی جانے جو اپنے فلسطین والوں نے ساری زندگی ظلم سائے ہیں اس پہ نہیں جو نہیں جو بچوں کو جلاشے اٹھا رہے ہیں خدا کے بندے ساری زندگی کشمیر کمیٹی کا چیرمین چار چار پانچ پائن لاکھ کی تو لسی صرف پھی لے نہیں کیا کیا آپ نے کشمیر پہ جی کچھ کیا آپ نے کشمیر پہ نہیں ہم عوام فدو ہیں ہم عوام بے وقوف ہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں آپ کو جو سمجھتے ہیں نا وہ ہی ان کے نعرے لگاتے ہیں زندہ آباد اور زندہ آباد میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے یہ جو لوٹتے ہیں نا ملک کو ان پر افسوس نہیں ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان پر افسوس ہے دیکھو میری بات سنو میرے بھائی یہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے نا اتنے لوگ کھڑے یہاں سے آپ کو اکثریت انشاءاللہ ملے گی جو حق کی بات کرنے والے ہوں گے لیکن مجبور ہیں بچارے کیوں دو جمع دو چار روٹی کے چکر میں ہیں لائے گیا اس پوزیشن میں قوم کو یہاں سے نکلتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں ابھی بجلی کا بل میں کیسے جمع کر رہوں گیس کا بل کیسے جمع کر رہوں یہ دیکھو میں میرے گھر کا بل آیا ہے میں نے قوت علوصہ کرزہ دیا یہ دیکھو زندگی میں پہلی دفعہ کرزہ لینا پڑھ بل دینے کے لیے میں آپ کو بتیس ہزار بتیس ہزار کیا فیکٹری لگائی ہوئی یہ گھر میں یہ دیکھیں نا کچھ بھی نہیں لگائی ہوئی ایک پھڑی جا دو پکھے ایک والد ہے والی صاحب میرے پورٹ میں آؤ میرے گھر میرا گیس کا میٹر بھی اترا ہوئے بتیس ہزار یہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا یا قوم جھوٹ تو نہیں بول رہا شکریہ 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 دعاوں چاہیے دعایں چاہیے آپ اچھا جی دکھا دے درہ کلوز کر کے تھوڑا سا بل تھوڑا سا دیکھ لے تاکہ پتا چل جائے کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا کیونکہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہوں اچھا جی کرزہ لے کے جمع کر رہے ہیں یہ مہینہ واری میں کس تعداہ کر رہا ہوں پینتیس اور بے قوتہ لوگوں آئی سمجھ کستوں پر کرزہ واپس کر رہے ہو تو اگلا بل کیسے دوگے یہ اس پوزیشن میں لیا گیا قوم کو تیس چالیس سال محنت کر کے اس پوزیشن میں قوم کو لیا گیا تاکہ یہ غلامی کرے جب قوم خوشحال ہو غلامی نہیں کرتی اس لئے قوم کو نیچے دبایا گیا غربت میں لیا گیا کیونکہ غلامی کروانی ہے کیسے ہیں اسلام علیہ وسلم میں آپ کو بہت بڑا فین آپ کو ہر کو قرام دیکھتا ہوں بہت خوشی ہوئی آپ کے ملکے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ اس ٹیم مسروف ہیں آپ کی میرے بہت کو بتا ہے آپ کی آپ آگے آئے جلسہ ہو رہے چوروں کا کھانے پہ جانے اور انہیں کام ہی ہے ایسے کرنے اور کیا کرنے انہوں نے آنا ہے انہوں نے آنا ہے تو ہی ملک نے اندیروں سے بھی نکلنا ہے مل گیا بھائی دونڈون کے کھپ گیا میں سر جی وہ تو ظاہر سی بات ہے جب میہ سامنے آنا ہے تو انشاءال اندیروں سے نکل نہیں ہے سوال پوچھنے چوٹا تھا بلکل سوال مائنڈ تو نہیں کریں گے وہ کون سا جادو ہے جو میہ شباشی کے پاس نہیں تھا تو نواشی کے پاس ہے اس نے آگے کرنا ہے سر جی وہ کون سا جادو تھا جو پیچھے ساڑھے تین سال حکومت کے پاس تھا اور انہوں نے نہیں کیا انہوں نے جو جو کچھ کیا ہے میں گنتا شروع کر دوں گا آپ ہر بات مانوں گے کہ یہ بھی کیا ہاں یہ بھی کیا یہ بھی کیا انڈ پہ پھر کہو گے کیا کیا ہے چکر یہ ہے سر امران خان کے دور میں جو آپ حالات ہیں ہم روڈ پہ چال رہے ہیں جوڑ بھوڑ رہے ہیں جوڑ بھوڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پیارے باکس نے اصل میں چکر کیا ہے وہ بتائے گا بھائی اصل میں بھائی جان چکر یہ ہے ٹھیک ہے کہ ہر بندہ ہے نا جو جس کی اب آپ ایک طریقہ صاحب کو پسند کرتے ہو نا آپ کو صرف حق کو پسند کرو جو حق پہ ہے میں حق کی بات کر رہا ہوں چلیں حق کی بات کر رہے ہیں آپ میاں صاحب کے دیوانے ہیں میاں صاحب کے دیوانے ہیں میرے ساتھ مسجد چلیں وہاں بیٹھ کے قرآن پہ آترک کے کہیں کہ وہ اماندار بندے ہیں اماندار ہے اوہ سر اماندار کون ہے اماندار کون ہے مارو مجھے مارو اماندار کون ہے اماندار کون ہے آئے حای 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 جواب دے دیا پیارے پاکستانیوں اماندار میں یہی جواب ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں میں اچھا اب میں کوئی پی ٹی آئی یا آب بندہ ہے جی ایک منٹ رکو رکو آپ مسجد میں جا کے قسم اٹھاؤ گے امران خان اماندار ہے آپ اٹھاؤ گے آپ اٹھاؤ گے آپ کو کیا ہو گیا کیونکہ آپ کو پتہ بلکل آپ تو کہہ سکتے ہیں چینل کو آگے یہ میرے بندے کھڑے ہیں یہ میرے ساتھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں سب چور ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں سب چور کہنے کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو چور مان رہے ہیں میں پی ٹی آئی کا بندہ ابھی تک نہیں دیکھا میں نے جو کہے سب چور ہیں وہ نہیں کہتا پی ٹی آئی والا نہیں کہتا سب چور ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا لیڈر چور نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آپ کا لیڈر تو آپ خود کہتے ہیں اس نے تو واقعی کہنا ہے کہ جی سب چور نہیں ہے ان کا لیڈر جو سٹیج پہ کھڑا ہوگے کہتا تھا کہ جی میں چوروں کو چھوڑوں گا ان کا لیڈر کہتا تھا چور ان کے مان رہے ہیں چوروں کو چھوڑوں گا نہیں تو آپ یہاں پہ جب میں ان کو پکڑوں گا یہ چودہ پارٹیاں سارے کٹھے ہو جائیں گے کہا تھا نا کتنے سال پہلے گا بالکل کہا تھا تو اس کی بات سچی ثابت ہوئی ہے کے نہیں کہا تھا نا اس کی سارے اس کے خلاف کٹھے ہوئے ہیں کے نہیں کیا ساری پارٹیاں اس کے خلاف کٹھے ہوئی ہیں کے نہیں سارے ان کے سارا ملک بھی کہتے ہیں نواز شریف چور ہیں نواز شریف پھر بھی اچھا اور ووڈ اسی تو آو نا مسجد میں بیٹھ کے کہو یہ بات بخشو یار میں کیوں مزجد جانا ہے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو اب باقی انسینٹ ریو لے لے اب باقی انسینٹ ریو لے لے اچھا یہ سارے پیٹے کے ماننے والے ہیں اچھا اس کی وجہ ہے نا کوئی اس کی وجہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں سارے پیٹے والے ہیں یہاں پہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں زیادہ پیٹے والے مل رہے ہیں آپ جیسا ایک بندہ ملتا ہے دوسری پارٹی کا وہ چودہ پارٹیوں میں اسے ایک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیچھے سے کہا کچھ تو میں نے آپ کو آگے بلایا میں نے زبردستی تو مائک نہیں آگے کیا سار جی جو مرضی پورا پاکستان بھی کٹھا ہو کے کہہ دے گا کہ نواز شریف چور ہے نواز شریف پھر بھی اگلی بات کرو اس سے جو آپ نے کی ہے آپ نے کہا سارا پاکستان بھی کہہ دے اگلی بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے خود بھی کہہ دیا تو آپ نے نہیں ماننا جس دن اس نے خود کہہ دیا نا کہ میں اماندار نہیں ہوں وہ بھی کہہ دے پھر بھی ووٹ اسی کو دینا وہ خود بھی کہہ دے ووٹ پھر بھی نواز شریف کو دینا پاکستان کا پہلا بندہ ایسا مل گیا جو کہتا ہے کہ میاں صاحب جو نواز شریف صاحب خود بھی کہہ دیں گے کہ میں اماندار نہیں ہوں پھر بھی ووٹ اسی کو دینا یہ مل گیا یہ وہی لوگ ہیں جو بیڑا غرق کرنے والے ہیں اس ملک کا یہ ذمہ دار ہیں وہ نہیں جو لوٹ کے کھاتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اصل میں ذمہ دار یہ لوگ ہیں سار ووٹ پھر بھی اسی کو دینا ووٹ پھر بھی اسی کو دینا پھر بھی اسی کو دینا پھر واشتانیوں کسی بھی شریف خاندان کے فرد کے پاس پہنچے وہ کس قدر خوش ہوں گے کہ اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا کتنے ہی سالوں کی محنت اور انتھک کوششوں کے بعد محنت کوشش اور کاوشیں آخر کا رنگ لے آئی ہیں اور آخر پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جیسے ہم چاہتے تھے